بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیس علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں الحمدللہ پاکستانیوں کے متعلق ہی پڑھوں گا میں خاص کا جو میرے بھائی انٹرنیشن فریٹس اوپن ہونے کے بعد سعودی ریبیہ میں آ رکھے ہیں ابھی تو وہی آ رکھے ہیں جن کے اقامے پہلے سے بچے ہوئے تھے اور وہ چھوٹی کے اوپر مجود تھے یعنی کہ شاہی فرمان کے علاوہ جو شاہی فرمان سے جن بھائیوں کے اقامے اور چھوٹی بڑھائے گئے ہیں ان کے بھی ایکسٹینڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں جوازات کی طرف سے کنفرملی بتا دیا گیا ہے یعنی کہ وقتاً فوقتاً آپ کے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے اور آپ بھائی سعودی ریبیہ میں انٹر ہوتے رہیں گے باقی جو خوشی کی بات تھی مجھے وہ خود سے فیل ہوئی ہے وہ یہ ہے بھائی کہ جو کوئی بھی بندہ اگر آپ کے ساتھ ایسی نیوز شیئر کر رکھا تھا کہ انٹرنیشن فلائنس بند ہونے والی ہیں جلدی پہنچے سعودی ریبیہ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان تمام کے لیے ہے جی وہ کیسے بھائی سعودی ائرلائن کی طرف سے مزید چار پروازیں بڑھا دی گئی ہیں اسرائے پاکستان ٹو سعودی ریبیہ کے لیے ہے ٹھیک ہے ان چار مزید پروازوں کو بڑھانے کا مقصد کیا تھا اگر انٹرنیشن فلائنس بند کرنی ہوتی ان لوگوں نے یا ان کے اوپر کچھ دنوں کی پبندی لگانی ہوتی آنے والے یعنی کہ ایک ہفتے کے لیے پندرہ دن کے لیے اس نیو ویلز کو چلتے ہوئے تو سعودی ائرلائن اپنی چار پروازیں مزید مت بڑھا تھا یعنی کہ ہر وی کے حساب سے جیسا کہ پہلے سعودی ریبیہ کی فلائٹس آ رکھی تھی ان میں بھائی مزید چار فلائٹس کا اضافہ کر دیا گیا ہے اگر پی اے یہ فلائٹس کے مطلق بات کریں تو وہ تو ایک ویگ کی پینتیس اللاؤڈ ہے جی یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا میں آپ کو پھر کلیر کر دوں تو برنا بھائی پی اے یہ کی ستر فلائٹس بھی چلائی جا سکتی ہیں ایک ہفتے کے اندر ہی پاکستان تو سعودی ریبیہ لیکن سعودی ریبیہ یہ مقصود کی ہوئی ہے جی کہ پی اے یہ کی تھرٹی فائی پینتیس پروازے پر ویگ کے حساب سے پاکستانیوں کو پاکستان سے سعودی ریبیہ لا سکے گی